اور چلے اب بات کرتے ہیں سونیا گاندھی کے سیاسی ڈینر کی دراصل یو پی اے چیئر پرسن سونیا گاندھی تیرہ تاریک کو وپکش کی نیتاؤں کے ساتھ ڈینر پالٹکس پر چرچہ کریں گی انسی پی نیتا اور سانسد جو سانسد ہے ماجد مینن نے اس بیٹھک میں وپکش کی ساجہر نیتی بننے کی اور صاف طور پر اشارہ کیا خاص بات چیت کی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں انسی پی نیتا ماجد مینن مینن صاحب جس طریقے پوزیسن کا ڈینر ہونا ہے سونیا گاندھی کی اور سے بلایا گیا ہے کیا رنیتی آپ بنانے والے ہیں دیکھیں تیرہ تاریک کو میڈام سونیا جی نے ویرودی پکش کے تمام نیتاؤں کو آمنتریت کیا ہے جہاں چرچہ یہ ہونے جا رہی ہے کہ ہمارا جو ایک مہا گٹ بندن بھارتی جندہ پارٹی کو چھوڑ کر پورے دیش کی سبھی ریجنل سرطاپس ہیں ان سب کو بلا کر ایک اٹھا کیا جائے تاکہ چناؤں میں ہم ایک ساتھ ہو کر نون بی جے پی کے ووٹوں کو ویبھاجن سے بچائیں اور یہ کوشش اب کی بار بڑھی مضبوطی کے ساتھ ہو رہی ہے اور لگ بھگ سبھی سترہ پولیٹیکل پارٹی یا اسے ہو سکتا چھوٹی موٹی اور پارٹیاں بھی ہوں ان سب نے رضامندی دکھائی ہے کہ وہ انکنڈیشنلی ایک ساتھ جھٹ کر بھارتی جندہ پارٹی سے دوہزار انیس کے لئے مقابلہ کریں گے میڈم سونیا جی اور شرط پوار جی یہ دو پرمکھ لوگ ہیں جن کے مارک درشن پر سبھی پکشوں کے نیتہ کام کرنے کو پیار ہوئے ہیں جس طریقے سے راحل گاندی ادھیکش بنے ہیں اور اس کے بعد جو یہ میسیج گیا ہے کہ شاید یو پی اے ایک جھٹ یہاں پر رہے اور اس لئے سونیا گاندی کی بھومی کا آپ کو لگتا ہے راحل گاندی کے نیترت کو لے کر ابھی بھی سوال ہیں نہیں رہا اس کا کارن یہ ہے کہ راحل گاندی کو کانگریز پکش کا ادھیکش بھوشت کیا گیا ہے مگر سی پی پی کی ادھیکشہ آج بھی سونیا جی ہیں اور یو پی اے کی کنوینر بھی آج سونیا گاندی ہیں اس لئے کسی طرح کوئی آپتی نہیں ہے ہمارے نیتہ شرط پوار جی نے بھی یہ بات تسلیم کر لی ہے اور نیتاؤں نے بھی کر لی ہے اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایشو بن بچا ہے اور زائر کی بات ہے سونیا گاندی کا ڈینر اور ویپکش کی رنیتی نظرے تو بن ہی رہیں گی کیامرامن ویدھر بیٹی ساتھ پردی کمار کوتنیو دلی